موسیقی اور آپ کو بڑے دن کی عیدِ ولادت المسیح کی پدائش کی مبارک بات دیتا ہوں خدا کے زندہ کلام میں سے میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں خدا میسو مسیح کی انجیل جو مقدس متی کی معرفت لکھی گئی اس کا دوسرا باب پہلی سے بارہ آیات The Gospel of Our Lord Jesus Christ according to St. Matthew chapter 2 verses 1 to 12 جب یسو حیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیتل ہم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یرشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یرشلم کے سب لوگ گھبرا گئے اور اس نے قوم کے سب سردار کہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پدائش کہاں ہونی چاہیے انہوں نے اسے کہا یہودیہ کے بیتل ہم میں کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیتل ہم یہودہ کے علاقے تو یہودہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چھپکے سے بلا کر ان سے تحقی کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا اور یہ کہہ کر انہیں بیتل ہم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو اور جب وہ ملے تو مجھے خبر کر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا وہ ستارے کو دیکھ کر نہائیت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا برکت کا باعث ہو ہم سب مسیحوں کو بڑا دن عیدہ ولادت المسیح اور کرسمس منانا بہت ضروری ہے کیوں ضروری ہے یہ واقعہ ہی تاریخ انسانی میں انوکھا واقعہ ہے یہ صرف زمینی بات نہیں ہے کائنات میں ستارہ کائنات میں جو ہے اس بادشاہ کے بارے میں نشانات اور پھر فرشتوں یہ حضوری آنا جانا یہ پورا ایک کہانی ہے جیسے کہ کچھ سالوں سے کچھ بدتی تعلیمات نکلی جی کہ کرسمس نہیں منانا چاہیے کہ تاریخ پدائش وہ نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ جو ہے یہ تو مختلف چیز ہے میں اس میں جانا نہیں چاہتا لیکن خدا کا پاک روح میرے دل کو خوشی سے سلیہ بھر رہا ہے کہ ہم وہ مبارک لوگ ہیں جو اس بہت بڑے واقعہ کی گواہی دیتے ہیں کرسمس کی استہوار کو منانے سے پوری دنیا میں گواہی جاتی ہے ریڈیوز پر ٹیلیویزن پر سوشل میڈیا پر کہانیاں جاتی ہیں جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس گیا خدا کی محبت اور یہ مجوسی اور ستارہ جس کو دیکھ کے یہ جو ستاروں کے علم سے ماسٹر تھے واقف تھے انہوں نے ایک بادشاہ کا ستارہ دیکھا تھا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس لیے کرسمس منانا گواہی ہے نجات کی ایک بادشاہ کی ہمیشہ کی زندگی کی اور ہم ان آیات سے جو یہ پورا واقعہ دیکھتے ہیں یہ کہانی نہیں یہ واقعہ ہے یہ حقیقت ہے اس میں ڈیٹے نہیں لکھیں ہم وہ وقت سے بڑے کانشیس ہوتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانتے نہیں کہ ہمارے پاس اصل میں وقت ہے بہت کم وقت پہ ہم جو ہے جھگڑے تو بہت کرتے ہیں اب یہ ستاروں کا علم جہن والے مجوسی انہوں نے اپنے علم کے مطابق ستارہ دیکھا آسمان پر تحقیق کی اور پھر مزے کی یہ بات ہے اسی پہ انہوں نے اقتفاہ نہیں کیا کہ چلو اچھا یہ بادشاہ کا ستارہ ہے تو ٹھیک ہے کہیں ہوگا یہ نہیں جو مزے کی بات ہے وہ اس بادشاہ کو دیکھ نہ چاہتے تھے دیکھ نہ نہیں سجدہ کرنا چاہتے تھے حالیلوی اور وہ چل نکلے اس ستارے کے پیچھے پیچھے اور مزے کی یہ بات ہے کہ یہ چمکتا ہوا ستارہ ان کی رہنمائی کرنے لگا وہ اس بادشاہ تک پہنچنا چاہتے تھے اب کائنات میں یہ چمکتا ہوا ستارہ ان کا رہبر تو تھا اس کے پیچھے چلتا رہے تھے لیکن اپنا علم اور زمینی امیگریشن اور زمینی روایات ہیں ان کا لحاظ بھی تو ہوتا ہے اور یہی چیز مکس ہو جاتی ہے خدا کے کلام کو اور زمینی علوم کو فارمیلیٹیز کو پروٹوکولز کو ہم اکثر مکس کر دیتے اب ان کا خیال یہ ہے وہ علم میں تو یقتہ ہے ستاروں کے علم میں ستارے کو فالو بھی کر رہے ہیں لیکن ان کا اپنا خیال ہے کہ یہ بادشاہ پیدا ہوا ہے تو اس کا تعلق ظاہر ہے بادشاہ سے ہی ہوگا کیونکہ تاریخ انسانی میں انسان کی تاریخ میں آج تک کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ کوئی بادشاہ جو ہے بادشاہ کے گھر سے کسی اور جگہ پیدا ہوا ہو کیونکہ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے وہ تو آگے جیسے ہرودیس ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں نبوکت نظر کے بارے میں دیکھتے ہیں فیرون کے بارے میں دیکھتے ہیں فیرون اور ہرودیس یہ ایک سلسلہ ہے جو ان سے پیدا ہوتا ہے وہی بادشاہ اب یہ زمینی علم ہے روایت بھی ہے اور وہ کہاں پہنچے ہیں بادشاہ کے پاس یرشلم میں اب یرشلم سے جو بیتل ہم ہے وہ تقریبا دو میل دو یا چار میل اس جگہ تو یرشلم سے جب جاتے ہیں ابھی وہ اگزیکٹ آہ میلج میرے ذہن میں نہیں رہی خیر آج تو ان واقعات کو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح تو وہ یرشلم میں آئے تو ہیرودیس بادشاہ کہنا لگ بادشاہ پیدا ہوا ہے اور دیکھیں انہوں نے کہا کیا ہے حالانکہ ہیرودیس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ دوسری آئیت میں لکھ ہے یہ ہیرودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے یہ بادشاہ کا ٹائٹل ہے اب ہیرودیس تو اس پورے علاقے کا یہ ہیرودیہ کا بادشاہ ہے اس پورے علاقے کا ہے اس میں مختلف قومیں ہیں اور اس کو بتایا گیا ہے لیکن اس ٹائٹل کے بتانے سے ایک کام یہ ہوا کہ ہیرودیس نے جادو گھروں کو نہیں بلایا اسے جب یہ پتا کہ یہودیوں کا بادشاہ ہے تو پھر اس نے کس کو بلایا اس نے سب سردار کہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پدائش کہا ہونی چاہیے انہوں نے اپنے طورہ سے اپنے علم سے فقی فریسیوں نے سردار کہا انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو نبی نے جو کہا ہے وہ کچھ یوں لکھا ہے کہ یہ بیات الہم یہودہ کے علاقے میں یہ پیدا ہوگا اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ وہ بھی کہتے ہیں اور وہ امت اسرائیل کی گلہ بنی کرے گا اب حیرودی اس سے گڑھ بڑھ آ گیا کہ ایک میان میں دو تلوارے اور اس طرح تو یہودی اور یہ جو بنی اسرائیلی ہیں یہ تو آپ نے الگ ڈیکلیر کر دیں گے اگر ان کا بادشاہ پیدا ہو گیا اب مجوسیوں کے لیے بھی یہ خبر بڑی ہی دلچسپ ہوگی وہ تو اپنے علم میں یقتہ تھے اب یہاں سین فرق ہو گیا وہ پہنچے ہیں روایات میں اپنے خیال میں کہ بادشاہ کے گھر ہی پھر پیدا ہوگا ہوگا وہ بادشاہ اور بہت منجی کی پدائش کی بات ہے اس میں پھر فرق چیزیں ہو جاتی ہیں ملاوٹ بڑی ہو جاتی ہے جیسے زیادہ تر سانٹا کلاوس ابھی سانٹا کلاوس ترکی میں بیشپ نکلس جس نے جنہ بعد میں سینٹ نکلس کا درجہ دیا گیا بہت بہت اچھا کردار تھا انہوں نے چیرٹی کا کام کی مدد کی اپنے ملازم کی اپنے جو ہے ان کے جو نوکر تھے یا وہ کہانی ابھی آپ سب جانتے ہیں تو مدد کی اور کرسمس کا جو بہت بڑا میسج ہے نجات کا اس بادشاہ کا اس کو مکس کر دیا ہے چیرٹی کے کام کرنے کے لیے اب نیکی ہیں تو خدا نے اس لیے انسان کو اپنی محبت میں سکھائیں کہ امن ہو اور ایک دوسرے جیسے خدا جیسے سمسیر نے بھی کہا کہ اگر تیرے پاس دو کرتے ہیں تو ایک کرتہ تو دے دے اس بھائی اس بھائی جس اس کی ضرورت ہے اور کرسمس کے میسج میں یہ چیزیں مکس ہوگی اسی طرح جیسے مجوسی جو ہے وہ ستارے کو فالو کر رہے ہیں لیکن اب خیال ہے کہ وہ حیرودیس بادشاہ کا اس سے تعلق ہوگا اور پھر مزے کی یہ بات ہوئی تو بادشاہ نے انہیں جو ہے وہ بڑے پیار سے بڑا ڈراما کیا اس نے کہا کہ وہ اس کے بارے میں ٹھیک دریافت کرو جب انہیں تم دیکھ لو تو پھر مجھے بھی بتانا میں بھی جا کے اسے سجدہ کروں گا اب دوسری جو بات ہے جیسے ہی مجوسی حیرودیس کے محل سے نکلے ہیں وہ ستارہ پھر ان کے آگے چلنے لگا اور پھر مجوسی اس ستارے کو وہاں لکھا ہے کہ وہ دیکھ کے نہایت خوش ہوئے شاید انہیں احساس ہوا ہوگا کہ ہمیں تو حیرودیس کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی ہمیں تو ویسے اصل میں شاید وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے چلے ہیں کہ یہ تو ہمیں اتنا سیدھا جو ہے وہ گائیڈ کر رہا تھا تو ہم نے اپنے ہی علم سے ایسے ہی اتنا ٹائم جو ہے وہ اس پورے اختیار کے باوجود اپنے علم میں محدود تھا میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے سارا علم سارا اختیار اس کے پاس ہے شیطان قادر تو ہو سکتا ہے وہ جو ہے کئی چیزوں کو جان تو سکتا ہے لیکن حیرودیس میں وہ کام کر رہا تھا تو وہ اسے یہ نہیں بتاتے کہ وہ جگہ کہا ہے خدا کہا ہم شکر کرتے ہیں اس بادشاہ کے لیے اب مجوسی آئے ہیں اور ستارے نے جب اس جگہ پہ وہاں لکھا کہ آکے ٹھہر گیا وہ اندر گئے اور مقدسہ مریم کے پاس یسو کو دیکھا اور اس بادشاہ کو وہاں لکھا ہے کہ گر کر سجدہ کیا اور پھر توفے دیئے سونا مر لبان سونا خدا ہم یسو مسیح کی بادشاہت کو ظہر کرتا ہے مر مسلوبیت کو جو گناہ کا کفارہ دینا تھا کلوری پر اور فتح پا کر گناہ اور شیطان کے زور کو توڑ کر جب وہ دفن کیا گیا اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹے گا لیکن وہ خاک سے نہیں تھا پاک روح کی قوت سے پیدا ہوا تھا اس لئے زمین اسے اپنے اندر رکھی نہیں سکی اور اس کا بدن مٹی میں نہیں ملا بلکہ پاتال میں بھی فتح کی پترس اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ اسی میں اس نے جا کر قیدی روحوں میں مرادی کی اور جو نو کے طفان سے شیطان کے قبضے میں تھی ان روحوں نے یسو کو دیکھا ایمان لائے اور شیطان کے سر پہ پاؤں رکھا اسے کہا کہ یہ موت کی کنجیاں مجھے دے فتح پائی اس بادشاہ نہیں میرے بھائی میری بہن میرے بیٹے میری بیٹی اور لبان خدا یسو مسیح کی کہانت کو کیونکہ لکھا ہے کہ وہ باپ کے دہنی طرف جا کے بیٹھ گیا اب وہ ہمارے لئے شفاعت کرتا رہتا ہے کوہ زیتون پہ بھی پوری پوری ایمان لے آئیں توبہ کر لیں مجھے چان لیں میں وہ بادشاہ ہوں جو پورا اختیار رکھتا ہے زمین کے سارے بادشاہ وہ محدود ہیں سپر پاور بھی کووڈ نائنٹین کی ویکسین بنانے کے لیے جو ہے اور کریزی ہوئی ابھی تک اس کے سائیڈ ایفیکٹس کا نہیں بتا ٹرائیاں ہو رہی ہیں بادشاہ جو ہیں وہ مجبور ہو گئے ہیں محدود ہو گئے ہیں لیکن یہ یسو بادشاہ اس کی بادشاہ عبدی بادشاہ ہے اس کے پاس پورا اختیار ہے آج کرسمس کے دن میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں سوچنے کی مجوسی ستارے کو فالو کر رہے تھے لیکن رستے میں اپنے علم اور اپنے خیال اپنے اندازے کے مطابق وہ ستارے کی رہنمائی سے انہوں نے آنکھیں ہٹا کے بادشاہ اپنے خیال کے بارے میں سوچا ہم اپنی زندگی میں کیا چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں جلدی اپنا علم بھی اس میں لاتے ہیں اور خدا کے علم کو بھی رکھنا چاہتے ہیں آئیے آج اس بادشاہ کے یہودیوں کا بادشاہ ہیرودیس نے کو بتایا گیا اور وہ یہودیوں کا بادشاہ خدا کے کلام کے بارے میں تھا اور جب خدا مجیس مسلوب کیا گیا تو اس نے بادشاہ نے یہ ایک قطبہ بنوایا جو سلیب پر لکھا گیا یہودیوں کا بادشاہ اس پہ فقی فریسیوں نے جو ہے وہ بلا اتراز کیا کہ یہ کیا لکھا ہے تو اس بادشاہ نے کہا کہ جو میں نے کہہ دیا ہے سو کہہ دیا ہے اور اس کی سلیب پر بھی لکھا گیا یہودیوں کا بادشاہ اور مکاشفہ میں لکھا ہے خدا مندوں کا خدا بادشاہ کا بادشاہ کرسمس جب مناتے ہیں آج اس بادشاہ کے سامنے گر کے سجدہ کرنے کی ضرورت ہے اس کی بادشاہ ہی ہمیشہ قائم رہے گی خدا امد آپ کو بڑی برکت دے بڑا دن ایدہ ولادت المسیح آپ کو بہت بہت مبارک ہو